بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے پیٹ کے امراض پیٹ کے امراض میں جب آپ کا میدہ آنتیں اور انتریاں ان میں جرن ہوتی ہے اور سوزش بھی ہو جاتی ہے اسے پیٹ کے مراض یا گیسٹرو اینڈرائیٹس کہتے ہیں یہ بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی علامات اس حالے اب بھی اور الٹیاں ہیں اس کے علاوہ میدے میں درد اکرن بخار اور سردرد بھی ہوتا ہے دائریا اور الٹیاں آنے کی وجہ سے آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں یعنی پانے کی کمی ہو جاتی ہے پانے کی کمی کی علامات میں جلد کا خوشک ہو جانا اور مو کا خوشک ہو جانا اور ہلکہ ہلکہ سردرد ہونا شامل ہے بچوں میں زیادہ تر پانے کی کمی ہو جاتی ہے پیٹ کے امراض کے بہت سے سباب ہیں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو جن میں یہ وائرس ہو گندی اور اردہ خوراک اور پانے کا استعمال وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ ہیوی میٹل جیسا کہ آرستانی، اکیڈمیوم، لیڈ یا مرکری کا پینے والے پانی میں ہونا اور بہت زیادہ تضابیت والی خوراک جیسا کہ سٹرس پھال اور ٹوماٹر وغیرہ کا کھانا ہے انٹی بائیٹکس وغیرہ کے استعمال سے بھی یہ ہو جاتا ہے گیسٹرو انٹرائیٹریز یعنی پیٹ کے امراض کو سٹامک فلو، سٹامک وائرس، سٹامک بگ، گیسٹرک فلو بھی کہتے ہیں بچوں میں یہ روٹا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ بھروں میں یہ نورو وائرس اور کمپائلو بیکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے دوہزہ پندرہ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ دنیا میں دو بلین پیٹ کے امراض کے کیسز میں سے ایک شارعہ تین میلی لوگوں کی موت واقع ہوگی تھی یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے بھروں میں نہیں کیونکہ بھروں میں مضبوط نظام مدافعیت پایا جاتا ہے اس کی علامات تقریباً بارہ سے بہتر گھنٹے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں اور بچوں میں یہ تین سے آٹھ دنوں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے تاہم غریب ممالک میں ابھی تک اس کے سخت انفرکشن کا مکمل علاج نہیں ہے اور اس کے زیادہ تر وجوہات وائرس اور بکٹریاں ہیں اس کے علامات کیسے دور کی جائیں پانی کی کمی ہونے سے بسنے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی پیئیں اور بخار یا کسی بھی درد کے لیے پیراسٹا مول استعمال کریں آرام کریں تھوڑی مقدار میں پاستہ چاول سوپ اور بریڈ وغیرہ کھائیں پیٹ کے مراز بہت آسانی سے پھیل جاتے ہیں اس لیے بقائدگی سے ہاتھ دھویں اور بیماری کے دوران کام نہ کریں کم اس کے مرطالیس گھنٹے تک جب تک کہ علامات واضح نہ ہو جائیں اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ آپ کی صدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا